ایسا روزہ دار پہ اللہ کا لحنت برستے ہیں اس ویڈیو کو سب کو شیر کریں تھاکہ سب کو یہ نالج ملے اور سب گمراہی سے بچ سکیں ایک دن ایک شخص عزرات امیر المہمنین علی کرم اللہ و جہو کی خدمت میں آیا اور دیس عدب کو جڑ کے حرص کرنے لگا یا امیر المہمنین وہ کون سا بدنصیب ہے جو مائر مبارک رمضان میں اس پہ اللہ کا لحنت برستے ہیں اور اس کی روزے بھی قبول نہیں ہو جاتے ہیں اور وہ انسان صبح تک شام روزے بھی رکھتے ہیں اس کا نہ کوئی نیکی قبول ہو جاتے ہیں نہ اس کا زکت قبول ہو جاتے ہیں نہ اس کا صدق قبول ہو جاتے ہیں نہ اس کا کوئی نیکی قبول ہو جاتے ہیں اور وہ انسان دنیا کا سب سے بدنصیب بدقسمت انسان ہوگا وہ شخص نے کہا یا امیر المہمنین میرا جان آپ کی قربان میرا خاندان میرا ماباب آپ کی قربان وہ کن سا انسان ہے حضرت علی نے کہا وہ انسان وہ شخص ہے جو مبارک ماہ رمضان میں روزے بھی رکھ دے ہے اور یا دو کام کرنے کے وجہ سے کونس کام ہے؟ ایک جو انسان ہمیشہ جود بولتا ہے سکھان دوسرا جو انسان لوگوں کو بی آیائی بدکاری گمراہی کی طرف کھیشتے ہیں جو انسان اس ماہ مبارک رمضان میں یا جس عورت یا جو مرد غلط غلط کی طرح دانس کر کے ٹھک ٹھک میں آتا ہے اور دوسرے کاموں جو دوسرے انسانوں کو گمراہی کی طرف غلط کی کام کی طرف کھیشتے ہیں اللہ کا طرف سے دور کر کے غلط کی رستوں میں کی طرف میں کھیشتے ہیں یاد رکھنا جو انسان مبارک مہین رمضان میں لوگوں کو گمراہی کی طرف کھیشتے ہیں بی آیائی کی طرف کھیشتے ہیں فہشہ کی طرف کھیشتے ہیں اس بھی اللہ کا لحنت بارش کی طرف برساتے ہیں اور اس کا روزہ بھی ارگز قبول نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ اس رحمت کی معینے میں اللہ کی رحمت سے بھی اس پر نازل نہیں ہوگا یعنی وہ اللہ کی رحمت سے بھی بینصب ہوگی اسی انسانوں سے بچ ہو اور کبھی بھی اس کا ویڈیو بھی لائک نہ کرو اور کبھی بھی جو کرتے ہیں اس کا کرنے کو بھی کبھی فالو نہ کرو نہ اس کا کرنے کا فالو کرو نہ اس کی رسول اللہ پاک محمد مصفی صلوی 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 اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان ایسے انسانوں کی اپنے دل میں ان کا محبت رکھتے ہیں رسول اللہ پاک فرماتے ہیں وہ مسلمان محمد نہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کو من نہیں کہہ سکتے ہو لیکن ان کا محبت اپنا دل پر نہیں رکھنے چاہیے نفرت کرنے چاہیے اس سے دور ہونے چاہیے ایسے انسانوں جو آپ کو گناہ و معصیت کے طرف میں کھش لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی دین دنیا سے مل مل کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی دعو اور سب کی تاہت اس مبارک مہنے میں قبول کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو توفیق دیں سب اپنی ذکات کو درست شریعت کے آقام پر ادا کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پر توفیق دیں زیادہ سے زیادہ صدق دیں تاکہ بوکی لوگ غریب لوگ اس کرونا جو ماحول ہے گھر میں بوک رہتے ہیں تاکہ سب بوک سے بچیں سب موت سے بچیں اور سب کو تاکہ سب کو مدد مل جائے و السلام علیکم اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکرپ کریں تاکہ نیو نیو ویڈیو آپ کو پہنچ سکیں ترسے انسان کا ہر بیماری کا علاج دف جادو مرس ریموف دا ماجیک اللہ کے ولی حضرت شمس الدین تپریزی نے فرمایا میں ہوں تو یہ یہ حضرت جو ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پردادہ پیر کی اولادوں میں سے ہیں اور جیسا خاجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خاجہ عثمان حاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خاجہ عبو مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نصب ہے اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خاجہ زریف چشتی سرکار اور اندوستان خاص میں یہ بتاؤں گا کہ اندوستان کی سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خاجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی اور اوسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں آتا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ہی دوسرے حضور کے ہمیں عطا کیے گئے تو حضرت خاجہ زریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کے آمد ہوئی اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے ارکد میں مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سور گئی موسیقی